موسیقی جی ناظرین بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں ڈاکٹر محمد درشیل صاحب اور سرمان حاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بات ہو رہی تھی چھوٹے جو ہیں لوگ غریب لوگ ہیں ان کا روزگار کیسے ایک بہت اچھی سکیم جو ہے وزیر اعظم پاکستان امران خان کے ویجن کے مطابق سٹارٹ کی گئی پر اس پہ بہت سے مزاق اٹھے بہت سے باتیں ہوئیں پر وہ اصل سکیم وہ تھی کہ عام آدمی تک جو ہے فن جو جس طرح سبسیڈی دی جاتی ہے وہ پہنچ سکے تو اسی پہ ڈاکٹر سب بات کر رہے تھے جب میں بتا رہا تھا کہ گاؤں کے میں خود میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھی بیچ دینا اور انڈے بیچ کے جو مختلف چیزیں گھر کی ضرورت کے مطابق لے آنا اور جو زیمی دار تھے ان کا اپنا سارا دن مسروح رہنا مسئلہ مسائل نہ ہونا پھر دیکھیں جو پانچ سات گائیں بین سے رکھتا ہے اس کے پاس دس گار جاتے تھے لسی لینے کے لیے اور اپنی ضرورت کی آتے ہیں زندگی پوری کرنے کے لیے کوئی نسی لے رہا ہے کوئی دودھ لے رہا ہے کوئی مختلف چیزیں ایک دوسے کی ضرورت پوری کرتا ہے جو امران خان مزیر آدم نے حلان کیا تھا اور سب نے مذاق اٹھایا تھا اپوزیشن کے علاوہ پبلک نے بھی مذاق کیا اور میں کہتا ہوں اگر اسی کو اپنایا ہوتا تو آج دیسی مرگی بھی ملتی انڈا بھی ملتا گھی بھی ملتا میں نے ضرورت کے مطابق ہر چیز یسر ہوتی گوشت یسر ہوتا آج تو گریب آدمی گوشت بھی نہیں کھا سکتا چھوٹا کہا سکتا ہے نہ بڑا کھا سکتا ہے جی سرمان آشمی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں سب سڑی کی بات کی جاتی ہے پچھلے تین سال سے سب سڑی چل رہی ہے پنجاب گورنمنٹ ہو جا یہاں ہوں تو وہ سب سڑی کیا سمجھتے ہیں عام آدمی تک پہنچی جب تک میرا نالج اتنا میرا نالج ہے میں نے دیکھا ہے وہ عام آدمی تک نہیں پہنچی اگر آٹے پہ سب سڑی دی چینی پہ دی تو وہ جو مین بڑے جو لوگ تھے مل مالکان تھے وہ سب سڑی وہاں تک رو گی تو اس کو صحیح جو ہے سسٹم جو ابھی بہت عرب کا فانڈ سب سڑی میں دیا جا رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے کیسے دیا دیا جا سکتا ہے کیا آپ اس میں دے سر آپ کا سوال بڑا ویلیڈ ہے رضوان صاحب سب سڑی کا بیسی کونسیپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے سب سڑی ایٹسیل فیٹس نوڈ اگوڈ تینگ فرسٹ افال جو کہ انان خان صاحب اس پہ ایکٹیو ہوں ہیں ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس بات پہ کہ سب سڑی کا مطلب یہ ہے کہ آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ابو کی جیب میں سے ہم نے پیسے نکال لی ہیں اور ہم نے خرج کر لی ہیں اور ابو کو واپس دینے بھی ہیں ابو کو میں تو دے نہیں سکتا یہ مقصد یہ آسان لفظوں میں میں نے آپ کو بات سمجھائی تو کوئی بھی معاشرہ اب سب سڑی کا جیسے کہ آپ نے رضوان صاحب بتایا سب سڑی کون لے رہا ہے میں اب نام نہیں لینا چاہتا چینی کا فراڈیا تیل کا فراڈیا یہ سب سڑی لے رہا ہے اب یہ اتنے بڑے بزنسمن ہیں اتنے بڑے ٹائکون ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو روٹی کھانا بھی ان کی بند ہوگی ہے لیکن یہ پیسے لینے سے باز نہیں آرہے سب سڑی یہ لے کے جا رہے ہیں غریب آدمی کی چینی بھی آپ دیکھیں سو رپے سے اوپر ہے پٹرول کی پرائس کدھر جا رہی ہے تو مسئلہ پروپلم یہ سب سڑی چاہیے سر غریب آدمی کو سب سڑی چاہیے جس نے انڈا نہیں کھایا جس نے گولی نہیں ہے جس کے پاس جس کو آٹ ٹائک ہو رہا ہے لوپرین کی گولی نہیں ہے دس رپے کی اس کے پاس سب سڑی اسے چاہیے وہ پیسے کما کے تو پیسے دے رہا ہے جانگیر ترین پیسے کس کو دے رہا ہے جی وہ بڑی بڑی فیکٹری انہوں کو دے رہا ہے یعنی کہ یہ غریب آدمی جو رکشہ تلاتا ہے وہ دس روپے اٹھا کے اپنے ابو کی پاکٹ میں ڈال رہا ہے کیونکہ جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے جانگیر ترین اور اس طرح کے جو لوگ ہیں سوری سر میں محضر چاہتا ہوں میں بڑا سٹیٹس آدمی ہوتی یہ جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت ہے یہ ابو کی جیب میں سے پیسے چوری کرتے اور پیسے کون دیتا ہے رکشہ ڈرائیور ٹیکسی ڈرائیور وہ پیسے کما کے وہ دس روپے اور سور پہ دوبارہ ابو کی جیب میں ڈال رہے ہیں عمران خان صاحب کی پاکٹ میں تو سر ہمیں ہمیں یہ ڈرامے نہیں کرنے سر آپ ہمیں سٹیٹ زندگی گزارنے جی جی میں ہاشمی صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جو ہے گیم چینجر منصوبہ ہے یہ سی پیک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ یہ آنے والے دس سال بعد یا پانچ سال بعد یہ کیا چینج لائے گا کیونکہ آپ اس کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں ہماری ناظرین کو بتائیں میں نا یہ سی پیک سے پہلے ہاشمی صاحب کی جی جی آگے لے کے چلتا ہوں ماشاءاللہ انہوں نے کافی پیاری اور خوبصورت بات کی ہے تو یہ جو مجودہ حکومت ہے یہ بھی بہت کچھ کرنا چاہ رہی ہے کہ فنڈ جو ہے ایک آپ نے ایک سیڈ پہ کرنی ہے ایتنا لون دینا ہے تاکہ یہ ملک میں تبدیلی آئے میں کہتا ہوں جب وہ فنڈ ایک سیڈ پہ کرتے ہیں تو نظریں عوام کی انہیں چاہیے پبلک کی انہیں چاہیے ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اس کو صحیح یوز کریں اور لوگ دو چار دس وی ہزار گر سیٹو جی جی یہ ایک آدمی کو سیٹ کرتے ہیں اسی سے بعد میں فیادے اٹھاتے ہیں بہرحال یہ میں اپنا اسیس میری پوری لائف کی ایک نچوڑ ہے کہ جب تک کسی کے اندر اساس پیدا نہیں ہوگا کیا بات اساس پیدا نہیں ہوگا کہ میں یہ کام کس کیلئے کر رہا ہوں میں جواب دے ہوں میرے اس دنیا میں جو آیا ہے جو پیدا ہو گیا ہے جو بنے ہیں اس کا ایک وقت مقرر ہے اس نے واپس جانا ہے جی جی واپس جا رہا ہے آپ اترا ہی اپنے پہ بوجھ ڈالیں آپ کا اگلی زندگی آسان ہو سکے جی جی آپ جب تک اساس نہیں ہوگا یہ معاشرہ نہیں ہو سکتا یہ جدنے بھی آس پاس لوگ بیٹھے ہو رہے ہیں ان کو سب پالسیوں کا پتہ ہوتا ہے یہ ہو رہی ہے یہ سب سے پہلے آگے گریب تک تو پہنچتی نہیں ہے کوئی کوئی چیز ہی نہیں پویٹی اور نام گریب کا ہوتا ہے ووٹ انہوں نے اس وقت گریب کے پاس جانا ہوتا ہے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں پھر ان کو زردہ پلاو کھلاتے ہیں اور برگر کھلاتے ہیں چلو ہمیں ووٹ دے دو بہرحال ہم آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ بہت برکت ہے کہ ہمارے ہمسائے بہت کہہ رہے ہیں جن کا نام چینیز چینی ملک ہے یہ بھی ایک نعمت ہے اچھا مسائے ہونا آجم صاحب یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انہوں نے ایسے کام کی ہیں جن کا میں ذکر مناسب بھی نہیں سمجھتا کروں مگر ہمارے ملک اور ہماری اوبام اور انہاری نسلہ سے بہت بہتر ہیں آگے آتے ہیں ہم سی پیک کی طرف سی پیک نہ صرف پاکستان بلکہ ستر مبالکہ ریڈ کی ہڈی کا پول ادا کرے گا جی جی اور آنے والے وقت میں آپ کو ستھ ستر ملک ایک یوں اکٹھے نظر آئیں گے اور بائی روڑ عام طرف تو ہوگی ہر چیز ایک دوسرے کو ٹرانسور ہوگی ناکمی ہوگی جس ملک میں جو چیز زیادہ ہوگی وہ ادھر ایک دوسرے کو شفٹ کریں گے تاکہ ضرورت پوری ہو اور یہ جو مین گیم کرتے ہیں جس طرح چینی آٹا کا سکینڈل چلا اچھا مجھے ایک بات کی یہ بڑی آشمی صاحب رانگی ہوتی ہے یہ ایک چیز کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کے یوں کرتے ہیں پبلو کو بتاتے ہیں آپ اس کی ہم جان نکال دیں گے ہم اس کو الٹا نکال دیں گے ہم اس سے پیسے نکالیں گے اس کا ریزلٹ آج تک گئی یار چینی پکڑی ہے تو اس کو لاک کرنے کا مقصد کیا ہے آپ یوٹلٹی سٹور میں پھینکیں اور وہاں تک پہنچیں اور پھر ان کو مجودہ ریٹ دیں مجودہ ریٹ دیں چینی یوٹلٹی سٹور میں آتی ہے راک صاحب وہ پھر بیکری ہے مارکیٹ مارکیٹ میں وہ بیسی ہماری فراود اور اس میں امیر کون ہو رہا ہے ایف آئی اے کے ملازم سرکاری ملازم جو آل ریڈی بیس لا آجمی صاحب ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت اہم بات کی اسی پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا ستر موالک کا آپس میں کنیکشن ہوگا وہ کنیکشن ہوگا اس سے فیدہ عوام کو بھی ہوگا اور ان موالک کو بھی ہوگا اس اگر کسی موالک میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو وہ فوری وہاں کنولٹ ہو سکتی ہے اس میں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر اس کے بارے میں میں نے بڑے آرٹیکل لکھے ہیں بڑا کام کی ہے اور دیکھیں ابور جو ہے سی پیک کی جو ماہ ہے اس کا نام ہے ابور ون بیلٹ ون روڈ اور یہ جو سی پیک ہے یہ پانچ چینے ہیں ہر ملک میں پانچ چینے بنائی ہیں اور یہ سارا میں کریڈٹ دیتا ہوں ایک ہی بندہ ہے جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں شی جی پین یہ جو ٹاپ کا برین ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو برین دی ہے ٹھیک ہے جی ٹاپ کا آدمی ہے اور انہوں نے سر یہ بیٹھ کے سوچا ہے اور کوائٹ بیٹھے رہے ہیں وہ تیس سال یہ منصوبہ بنا کے چپ چاپ وہ کام کرتے رہے ہیں انہوں نے کسی کو بتایا تھا تو یہ اتنی بڑے برین ہے سر اگر پاکستان ان برین کے پاس بیٹھ جائے اور رشوت کھانا بن کر دیں کرپشن بن کر دیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے یہ لوگ آ کے صرف پانچ منٹ کے اندر آپ کی کنٹری میں کوئی مہنگائی نہیں ہوگی چائنا کے اندر کوئی بجلی کا بل نہیں ہے انڈسٹری کوئی بجلی کا بل نہیں چیزیں بنا رہے ہیں کوئی بجلی کا بل نہیں جیپان بھی اسی طرح ہے تو ہماری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے سر پلیز شی جی پنگ کے پاس جائیں ان سے ان کا برین لیں پولٹیکل بیورو ان کا لیں ٹھیک ہے جیپان سے جائیں ان سے ریکویسٹ کریں یہ پولیسی صرف سٹریٹیجی بنی ہے اس کے بعد جو جو بندہ رشوت کھا رہا ہے چاہے وہ منسٹر ہے چاہے وہ سیکٹری ہے چاہے وہ آئیو ہے وہ ایسے چو ہے آئی جی ہے سر اس کی جب تک سخت سے سخت سزا نہیں ہوگی ہمیں جب تک کلین نہیں کرنا سوسائیٹی کو دیکھیں ہم چھوٹی سی ایک دورہ ہو کے مرٹو صاحب لگے میں پاکستان کو بنانے کیونکہ ہم نے ادھر ہی مرنا ہے یہ ہماری کنٹری ہے ہمارا ادھر ہی ہر چیز ہے سی پیک کے لیے سر یہ ریکویسٹ ہے پاکستان کو چاہیے سی پیک کے اندر ہر شہری کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے سی پیک کے کام ہونے دے اور سی پیک کی ہسٹری میں آپ کو سناؤ ہوں تو بڑے کش ہوں گے کہ سی پیک گفت کیا ایک بندے نے جس کا نام ہی نہیں ہے اس کا نام ہے پرنس آگا خان ٹھیک ہے سر اس نے چالیس پچاس سال پہلے پاکستان کو گفت لے کے دیا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے تو میں پتہ چلے گی کہ یہ چیز کیا ہے تو یہ ہمارے ملک کو کریئیٹر بنانے والے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں پرنس آگا خان ہیں ان کو بلائی جائے ان سے کہا جائے کہ سر ہمیں کوئی اور ویجن دے یہ بڑے 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 برین ہے تو یہ سر آج سر میں آپ کی طرف آتا ہوں سی پیک کوئی ہم آگے لے کر چلتے جس طرح میٹنگ ہوتی ہیں چینی لوگ آتے ہیں تو ان کے پاس سو سال کا بھی رکار ہوتا ہے جو اب ان کی میٹنگ تیعہ ہوتی ہیں تو پورا وفد ہوتا ہے ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے تو جہاں جب پاکستانی لوگ جاتے میٹنگ میں جاتے ان کے پاس وہ نئی چیز شروع شروع کر دیتے جو پچھلا بھولا ہوتا پچھلا رکار نہیں ہوتا تو یہ پولیسی ہیں جو لوگ پڑے لکھے ہیں ان کو آگے آنا چاہے اس کے بارے میں کیا کرتے بھولا صاحب میں نے جو دیکھ ہے چینیز گوادر میں کچھ انہوں نے بیلڈنگ بنائی کچھ کام کر رہے ہیں تو جو میں نے اسیس کیا کیونکہ چینیز زبان نہیں جانتا دیکھ کے محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ جو کر رہا ہے اس کا مطلب آنج اسیس کر لیتا میں نے جو دیکھ ہے جتنا بھی اس کے ماسٹر پلان کے اندر کام ہے انہوں نے تقسیم کر لی ایک نمبر ایک اس کو ایک گروپ نے کرنا ہے اور جو اس نے کی ہے دیاننداری امانداری کے ساتھ اس نے پورا چینل چلا کے ایک کو کمپلیٹ کر کے اور اس کی ہسٹری جو دوسرا گروپ آئے ساری اس کو بریو کرے گا یہ میں چیز یہاں تک لے کے آئے ہوں آپ نہیں یہاں تک جانا آگئے پھر وہ تیسرا گروپ چیز کو لے کے آگے جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ایک موٹر سیکل کارٹ چلانے والے کو کہہ دینا یہ اسی کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے یہاں کے جتنے بھی عذراء ہیں جو جو سیٹ میں بیٹھا ہے اس کا کچھ پیش لسٹ ہے آشمی صاحب شاید آپ میرے سے زیادہ کریں گے یہاں تو بس ایک ابرائی کیا جاتا ہے کہ اس نے اس کے پاس جتنے ووٹ ہیں اس کو یہ یہ چیزیں ہیں باقی سی پیک اندر مختلف جو چینیز آرہے ہیں نا جو انڈسٹری آریا لگا رہے ہیں اس میں اتنی جابز کریٹ ہوں گے کہ آپ کی میری سوچ ہے آپ کو یہاں مزدور کیا آدمی نہیں ملے گا کیونکہ یار کام کے لیے اتنی قلت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ میں ایک مثال دیتا ایک کوئی بھی پورے خاندار میں چاریس پچاس گھروں میں ایک بہت خاتا پیتا اس کے پاس لینڈ کروزر بڑی بڑی گاڑیاں وہ غریب آدم کے گھر جائے گا اس کا ویسے ہی دیر پڑا ہو جائے گا اور اس میں ایسی طاقت آئے گی ایسی برکت آئے گی کہ وہ اس جیسا اگر نہیں ہو سکا تو اس کی عزت میں اضافہ ہوگا جس کے گھر کے سامنے بڑی گاڑی گھڑی ہے یہ چینیز آگے آپ کے ملک میں انشاءاللہ عزت میں اضافہ ہوگا جی حاجمی صاحب پرورم کے لاس میں تیس سیکنڈ ہے آپ کیا میسی دیں گے سر میں یہ میسی جوں گا کہ پلیس فالو کریں چینیز کو اور ویلیڈیمر پوٹن کو یہ ایک نئی ورلڈ کے آرڈر ہے اور ہمیں اس کو فالو کرنا ہے اور اگر ہم فالو کریں گے تو ہم سکسیسفل ہو جائیں گا اگر ہم نہیں کریں گے ہم وہی ویسٹرن سوسائٹی کے ڈریم میں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں ہسٹری بلا دے گی ہسٹری جو ہے نا سر وہ ہم ایک سسٹم میں چل رہے ہیں ہسٹری کے تو اللہ تعالی کا ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم میں رہ کے ہم نے کام کرنا ہے تو ہمارا کام جسی سب سے پیسٹ ہونسٹی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور سارے ویلی ویلی پوٹن سے اور شی جی پنگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوئی ویرس ہماری کنگری کے اندر آیا ہوا ہے اس کی کوئی ویکسین بنائیں اور ہمارے بندے میں سب چیزیں ٹھیک ہیں بس یہ ہونسٹی کی کام دار ساب لازم آپ تیس سیکنڈ میں کیا جیسا کہ آشمی صاحب نے چینیز کے مطلب کہ اس ہی سے دو چیز رہتا ہوں ایک ان کا قنون پناہ لیں دوسرے ان کی محنت کو آگے لیں بس دس سال میں مجھنٹی چینج دار ساب بہت شکریہ آپ نے اپنی رائے جو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج کی آپ نے گفتگو سنی آج کے پروگرام سے رضوان بٹو کو اجازت دیں اللہ حافظ